اور نہ کہو او نانو مردے جو اللہ دے رستے اندر قتل کر دیتے جان بل احیاء ان بلکہ او زندائی نے والا کیلہ تشور ہوں اور لیکن تسیع نہ دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے واجب الاخترام سامین مخترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد بار بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید سقالین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدی ذات کرامی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں دنیا دے اندر تین چیزیں ایسی آنے کہ جنہ نال ہر انسان محبت رکھ دے نمبر ایک اپنی جان ہر بندہ اپنی جان نال ہوتے عزیز نہیں کسے نو سمجھنا اور نمبر دو اپنی اولاد جنو انسان انتہائی زیادہ عزیز سمجھ دے اور جنہ نال پیار کر دے اور نمبر دن دنیا دا مال جنہ نال انسان محبت رکھ دے عقیدت رکھ دے ایک تین چیزیں ایسی آنے کہ جنہ نال ہر بندہ محبت رکھ دے پیار رکھ دے انہ نو عزیز سمجھ دے میں قربان جاؤں پیغمبر علیہ السلام دے غلامتوں آپ دے جان ساروں تو آپ دے صحابہ تو کہ جنہ نے ایسیڑیاں تین چیزیں ایسی بہت زیادہ محبت رکھنے ہیں پیغمبر دے غلامہ نے انہ تین چیزانوں ہی اللہ اور اس دے رسول دی محبت اندر قربان کر دیتے ہیں جنہ نال وعد تلو پیسہ بھی بندہ قربان کر لئے دے اولاد بھی قربان کر لئے دے جنہ نال وعد کے کیڑی چیز عزیز ہے وہاں پیغمبر دے غلامو وہاں مصطفیٰ دے چان سارو انہ اپنی جان تک بھی اللہ دے راج قربان کر دیتی ہے اور کون چان سار آنے پیغمبر نے لوٹ فرمانا چان سارا اجدیس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں جس ذات محترم کا تذکرہ کرنا چاہنا سیدنا جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو سابقا خطبہ جمعہ دے اندر میں اونا دے ایمان اور اسلام دے آن کا واقعہ بیان کیتا ہے اج انشاءاللہ الرحمن میں اونا دی شہادت دے حوالے نہ توڑے احباب دے پیش خدمت چند باتا کرنا چاہنا میں سمجھنا اہیو لوگ نے جنات متعلق قرآن پاک نے اعلان فرمایا اللہ ذو الجلال علی کرام فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علم اعلان فرما دے اور اللہ فرما دے میں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ پَلْ اَحْيَا اُنْ وَلَا قِلَّهِ ناندی زندگی تا شعور پَلْ اَحْيَا اُنْ اِلْدَا رَبِّهِ تَقُولُ لَا قِلِّهَا اَحْيَا اَحْيَا اُنْ ذوالجلال والی کرام فرماندے میں فستا جاپا لہم رب ہم حلی اللہ اوزیو عملہ آمیل منکم من سکرن او انسار بازو کم منبازر فلسی نہاں چرو و اخرجو من دیارہم و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو لا او کفرن انہم سیئے آتے ہیں و لا او دخلن انہم جناتن تجریم میر تحت حال آنہار سواب میر اندلہ و اللہ اندہو حسن سوام رب العالمین انہا شہداتا تذکرہ فرمایا فرمایا و اوزو فی سبیلی جیڑے ساٹے راوے چو دکھتی تے جاندینے و اوزو فی سبیلی جنانو اللہ دے تین واسطے تکلیفہ آن دیانے اور اگلی گل و قاتلو و قتلو لڑ دینے دشمن نہ اسلام بے مخالف نہ جنگا کر دینے تیان لڑ دیا لڑ دیا آپ جام شہادت نوش کر جان دینے تیان جہنم فاصل جہنم دشمن کر دینے لا او کفرن انہم سیئے آتے ہیں اللہ ذوالچلال فرما دینے عزیع نا دے گناہ وانتے معافی دے کلمی پھیر دینے اے کٹ جان آپ شہید ہو جان یا اے دشمن نو قتل کر کے آپ غازی سلام بن کے آ جان ہر حال اندر مومن بن دینوں دے فائدہ ہی فائدہ ہے مومن ہر حال اندر فائدے دے اندر نہیں سمجھے آؤ تر اللہ کے قرآن تا ایک اور مقام سے مات فرما لیں اللہ میں تیرے قرآن تی عظمت و صدقے جام لاکھ وار میں قربان جام اللہ فرما دے میں فالی و قاتل فی صفی اللہ آج تھنڈے ہو کہو سبحان اللہ موسم بھی تھنڈے آتے دوسری سے کم مد کم قرآن سن کے سبحان اللہ الحمدللہ اپنی محبتہ آقیتہ اللہ فرما دے میں فالی و قاتل فی صفی اللہ اللہ فرما دے میں فالی و قاتل فی صفی اللہ اللہ زینہ یا شروع نہ لہ یا تد دنیا بلا آخرہ اللہ فرما دے میں فالی و قاتل فی صفی اللہ آئیو قتال آؤ جاغ لب 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 آؤ یا غلب اے دشمنتے یا غلبا پالائیں دینے ادھ کالو یا شہید اسلام بن جان دینے یا غازی اسلام بن جان دینے اللہ نے اے نماز دے بڑا ہی عجر عظیم تیار فرمایا ہے اللہ اللہ نہیں سمجھے آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنا دے میں آئے سنئے در اللہ دا قرآن اللہ فرما دے میں ان اللہ ہشترا من المؤمنین ان اللہ ہشترا من المؤمنین ان انفوسہم و اموالہم بے انہ لہم الجنہ یا قاتلو نا فی سبیل اللہ حیاء قتلو نا و یکتلو نا حیاء قتلو نا و یکتلو نا و آگدن علیہ حقاً لطورات والعجیل والقرآن و مر اوفاں بے آہ بے من اللہ حفظ تب شریح بے بے کم اللہ شیبا یا تم بے و ذا لکہ ہو الفوز العظیم حقاً اتاوے بھونا لآب دھونا لہاں میں دویر اصائے ہوئیر ارہاں کے اونسا جدونا اللہ آمی رونا بالمارو فیر وانا ہونا نلمن کر والہا فیزونا لہو دو دلنا وابشر المؤمنین وابشر المؤمنین وابیغمبر دیو غلامو دے مصطفیٰ دیو جان ساتھو انانا اللہ سلجلال نے اپنے جنت سو دے دیکھ کر لینے اللہ سلجلال نے انہا دیا جانا دے مالا دے بدلے اللہ نے انہا کولو اپنی رحمتنا انہا نو اپنا جنت عطا فرما دیتا ہے میں قربان جانوا انہا عظیم لوگانچو انہا عظیم پیغمبر دیا غلامانچو میں جناندہ تذکرہ کرنا چاہنا ہے سیدنا جناب حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کہوں میرے پاک پیغمبر دے غلام نے رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جانوا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علی صلات و صلات اے اللہ دا قرآن جیڑا ہے نا قرآن پاک اندر بائی مقام ایسے میں کنے مقام بائی مقام ایسے میں کہ جیڑی رائے عمر نے زمین تھی دیتی ہے اللہ نے بائی مقام ایسے نے جیڑے عمر دی رائے دے مطابق آسمان تو نازل فرمائے بائی مقامات ایسے نے کہ جیڑا مشورہ جناب عمر نے اللہ دے زمین تھی دیتا ہے رب العالمین نے رہی دی دنیا تک واسد اپنا قرآن بنا دیتا ہے میں قربان جانوا ہے کون جناب فاروق آسم ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علی صلات ایک دن تشریف فرمان ہے آپ فرمان دین عمر میں جنت اندر تیرا محال بڑا عالی شانوے کے آئے آقا کی دا فرمایا عمر دا ادھے عمر زمین تھی اللہ نے پہلائی ایڈوانس جنت ویچ محال تیار فرما دیتا ہے اللہ اللہ کون جناب عمر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کہ پوری دنیا کا علم ایک پاس ہے آر تے کل عمر کا علم ایک پاس ہے آر اللہ نے انہا علمتا فرمایا انہی فہم و فراستہ تا فرمایا تے میرے پاک پیغمبر علی سلام فرمایا کر دے جانا ہے عمر پہ آرے آئے جیڑے راؤ تو لنگ جانا ہے اور رستہ شیطان بھی چھڑ جاندہ ہے کون میرے پیار فاروق آزم ہے اللہ دے پاک نبی علی سلام فرمایا کر دے جانا ہے اگر میرے بعد اللہ کسے نو نبی بنا دے کہ عمر خطاب تا بیٹا نبی بن جاندہ ہے یہ تھے ہی باز نہیں ہے میرے آقا فرما دے ہر امت دا ایک محدث ہندہ ہے میری امت دا محدث اللہ نے جناب عمر نو بنایا ہے ہر امت دا ایک محدث ہندہ ہے یہ میری امت دا محدث ہے اللہ ذوالجلال نے پیار فاروق نو بنایا ہے ہر کون جناب فاروق آزم ہے میرے پاک پہنگھنبر علیہ السلام فرما دے میں عمر تیرا حیاتِ آسمان دے فرشتے بھی کر دے میں عمر تیری حیاتِ آسمان دے فرشتے بھی کر دے میں یہ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ ذوالجلال نے جناب عمر نو جنتیاں دا چراغ بنا دیتا ہے عمر نو اللہ ذوالجلال نے جنتیاں دا چراغ بنا دیتا ہے اور میں قربان جاؤں ہاں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرمایا کر دے شان خیامت والے دن اللہ ذوالجلال نے جس بند نال سب تو پہلا سلام لینائے او جناب عمر ہونگے عمر کون ہے جد نال سب نالوں پہلا کائناتِ ربنے مصافہ کرنے سبحان اللہ اور چھکاں دے پیر علیہ السلام فرما دینے عمر کون ہے کائناتِ رب جدو عمر اللہ دیا دالت وے چاؤنگے تے اللہ ذوالجلال والی کرام اینج آگے بڑھنگے تے اللہ اینج جناب عمر نو بازو تو پکڑ کے تے اللہ جنت وے چداخل فرما دینگے اونے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو جن نالوں کائنات کا رب خود اپنے چنت وے چداخل فرما رہے سبحان اللہ میں قربان جاماں کون جناب فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہو مسلس خلافت اللہ نے انہوں بٹھا دیتا ہے تے مرضیاں میرے مولادیاں ہیں ہر طرف فتائی فتائی اسلام دے پرچم لہران دے جا رہے ہیں چھیڑے پاس جناب فاروق دیاں فوجہ روح کر دیاں محمدی فوجہ روح کر دیاں ہر طرف اسلام دے پرچم لہران دے جا رہے ہیں کئی علاقے فتح ہو گیاں اسکندریہ دا علاقہ جناب عمر نے فتح فرما لے آئے بلاخر جناب عمر نے اپنیاں فوجانوں کا لے آئے اللہ ذل جلال ولی کرام نے رحمتہ فرمایاں دے پیت المقدس بھی فتح ہو گیاں دعا کرو اللہ اپنے کار بیت المقدس دی آپ حفاظت فرمائے اور فلسطین دے مظلوم لوگان دی اللہ مدد فرمائے اور بتماش زمانہ اور لین زمانہ اسرائیل جیسا بتماش دے اللہ انہوں صفحہ ہستی تو مٹا دے وے اور اسلام دے پرچم اللہ لہران دے وے تے بلاند فرما دے وے اللہ اللہ جناب عمر دیاں فوجانے ایتر علاقے در روح کر لے آئے عیسائی یہودی دیڑے نے ایک تلاب باند ہو گیاں دیان لگے اگر امیر المومنی جناب عمر خود تشریف لے آئے ہسی ہتھیار سوٹ دے آنگے ہسی بیت المقدس دیاں چابیاں آپوں نہ دے حوالے کر دے آنگے مرضیاں میرے مولادیاں ایتروں صحابہ نے مشورہ دیتا ہے حضرت عمر مدینہ تجربہ دے اندرنے دیان لگے ساتھیوں مشورہ دے ہونا ہن کی کرنا چاہیتا ہے میں نو بیت المقدس خود جانا چاہیتا ہے کہ نہیں جانا چاہیتا ہے اپنی اپنی رائے ہندی ہے اپنا اپنا مشورہ ہند ہے کیسے آفا کہن لگے امیر المومنی تو انہوں خود نہیں جانا چاہیتا کیونکہ ایسائیاں یہودیاں انہوں اللہ نے ظلیل کر دیتا ہے اگر تسی آپ نہ جاؤ گے مزید انہوں نے ظلت ہوئے گی کہ یہاں نے مشورہ دیتا ہے امیر المومنی تو انہوں جانا چاہیتا ہے انہوں نے جو کہا کہ امیر المومنی خود تشریف لے اور اسی ہتھیار سوٹ دے آنگے اس واسطے تو انہوں خود چلے جانا چاہیتا ہے ادھ اندری سلام واللہ اور ست عطا فرمانگے بلاغر جناب امیر المومنین جاندہ ارادہ فرمالے آئے چند ایک ساتھی نالنے حضرت امیر المومنین بیت المقدس تھی فتح آواز پہ تشریف لے دارہ میں سفر کر دیاں کر دیاں چند ایک ساتھی نالنے تے جناب امیر المومنین تے ہمرا ایک غلام ہے ایک سواری ہے تے بلاغر لمبا سفر ہے سواری بھی تھاک گئی ہے امیر المومنین کیا لگے اپنے غلام نور لے ویفاریاں مکرر کر لئیے چھٹ توں بیتے آکار تے میں اونٹ دی مہار پکڑ لانگار تے پھر میں سواری کرانگار تے توں اونٹ دی مہار پکڑ لانگار اس انداد نہ سفر ہو رہے آئے سفر ہندہ جا رہے آئے تے جدو بیت المکت قصد کری پہنچے نار تے مرضیاں میرے مولادیاں اتے سواری تے بینٹی واری خلام دیئے تے مہار پھڑن بیواری امیر المومنین دیئے ساتھی کے لگے امیر المومنین دیئے اصل بے چکا لے آئے حالات بڑے خرابی ترے آئے ہون چونکے تو ایڈی واری ہے کہ تُسی مہار پھڑ کے جانا ہے تے غلام نے اتے سوار ہونا ہے امیر المومنین انج کرونا ہے تُسی سوار ہو جاؤ تے جڑا غلام ہے غلام نال نال چل دا جا رہا گا مہار پھڑ کے بیتر ہے کی لوگ کی آکھن کے عیسائی یہودی کی سوچنگے فرمان لگے کوئی گال نہیں اوہ ایچھے تے میری آواریاں دے دیں گا قیامت نو کون میری آواریاں دے گا والا تاسے رواسے را تم ویسرا اوہرا کوئی کسے دا بوجھ نہیں چوکدار اپنا اپنا ہی بوجھ چکنا پہ آگا ہے کہان لگے کوئی گال نہیں ہے اگر مہار پکڑن دیواری میری ہے میں ہی مہار پھڑ کے جا مانگا ہے اتروں اکو مسلمان ناندہ کافلہ ہے اس اقبال واسطے آگے آئے کہان لگے امیر المومنین ہم ماری کمزور جا ہی سواری ہے تو آڈی ہے ہسی تو آڈے واس تے آلہ سواری لیا کے آنے آئے ہیر مسلمانوں پتہ لگے مسلمان نا دا حکمران آرے آئے جے نالے آجے ڈے کپڑے تو سا بہنے نے انہ تے اٹھاران ٹانکے لگے اے سامنے والا ہی سا دے گا نا اٹھاران پیوند لگے نے اٹھاران ٹانکے لگے نے امیر المومنین جن ہسی شائی لباس لے کے آنے آئے اوہ لباس تو سام پہن لو کہان لگے اوہ ساتھیوں عزت نا آلہ سواری دے اندر عزت نا آلہ لباس اندر اے دنالو وڈی عظمت کیڑی اللہ نے عمر نو آمنا دے لال دا ہم دنہ دیتا ہے اے دنالو وڈی عظمت کیڑی ہے اللہ نے عمر نو مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا ہے دوستو نہ زیادہ آلہ لباس اندر عزت ہے نہ آلہ سواریاں مچ عزت ہے یار اے دنالو وڈی عظمت کیڑی ہے اللہ نے عمر نو مسلح رسول تے ممبر رسول عطا فرمایا ہے نبی دے ممبر نالو وڈی عظمت تے شانت مرتبہ تے وقار کی ہو زگر آئے امیر المومنین تشریف لاغان عیسائیہ یہودیاں ہتھ آر سوٹ دیتے قلاباند ہوگا نبی امیر المومنین بیت اللہ دیاں چابیاں پکڑ لیا نبی اللہ نے سلامنو فتح عظیمتا فرما دیتی ہے اہد صحابہ اے مسجد اکسا ہے یارنی بیت المقدس ویت جمع ہوگا نبی تے آج نہ آزان دا ٹائم ہو گیا ہے کیاں لگے آزانہ کھون تے آج بیت المقدس اندر امیر المومنین چماد کروان گے کون آزانہ کھے گا اس موقع تے جناب بلالوی آگے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلالوی آگے نے امیر المومنین فرمان لگے بلال یار اندر کرنا آج مدینے والی آزانی سنا دے بلال آدم او قرآن یہاں یادائیں تازہ کر دے آج نبی والی آزانی سنا دے تے جناب بلالوی آکھانڈو لبیان کہاں لگے امیر المومنین جی جدند مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے گئے نے میں آزانہ کھینیاں چھٹ دیتیاں نے جدند نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے بلال کو لو آزان یاکھی جاندی امیر المومنین میں جدو مدینے جزان آندا سا اشہا تو انہا محمد جدو لفت محمد آندا سا سامنے مصطفیٰ دا مبارک چیرہ نظر آندا سی تے امیر المومنین ان میں آزان کانگا تے نبی دا چیرہ سامنے نظر نہیں آئے گا آزان نہیں میرے کلو کی جانی بلاغر ساتھیاں مجبور کر دیتاں امیر المومنین آرڈر کر دیتاں بلال اگران تو انہوں کہنی بیگی ہے ازان سنا دے ہو آج پرانیاں یادان تا نہ ہو جان ایند صحابت یہ صفحہ لگ گئیاں لوگ آکے نماز دی شکل جو بیگ ہیں امیر المومنین مسلطے بیگ ہیں تے جنابِ بلال آج مصطفیٰ والی آزان کھن لگن تے آزان شروع کر دیمیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جاہو جاہو لفظِ محمدِ آئینہ بلال بلال اکھاں کھو لیاں شامنے مصطفیٰ دا چھرا نظر نہیں آیا تے بلال کولوں آسان نہیں پڑی جا رہی بلال رک جان دینے تے بل آخر پر ریچے گر گیا بے ہوشوں کے زمین تے گر جان دینے کچھ تیر دے بعد ہوش آیا امیر المومنین وی روئی جا رہے ہیں صحابہ وی روئی جا رہے ہیں بلال وی روئی جا رہے ہیں کہن لگے امیر المومنین میں تو آنو آنکھ یا سینہ کہ مصطفیٰ ذا چیرا نظر نہیں آ رہا تے بلال کولو آزان نہیں کہی جائے گی میرے بائی میرے برادر کہون پیار فاروق عاظم رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ جناب فاروق عاظم بیعت المقدس نو فتح فرما لیا تے مرضیا میرے مولادیاں ہر طرف اسلام دے پرچم لہران دے جا رہے ہیں ہر طرف اسلام دے پرچم لہرائے جا رہے ہیں تے بے لاغر جناب فاروق عاظم سانتے ہی جریدے اندر پیارے فاروق عاظم بیعت اللہ دا ہاچ کرنواستے تشریف لہ داران سانتے ہی جریدے اندر کعبت اللہ دا ہاچ آدا فرمایا تے ہاتھ تو فاروق ہوئے نا تے ایتھو نکل بینے تے مدینہ تے شبہ دی طرف نکلے نے تے چل دیا چل دیا ایک جگہ مقام ابتہ مقام ابتہ ایک جگہ اس جگہ تے آکے پڑاؤ کر لے اے جا رات تا ٹائم رات تا سنا ٹائم تے راتی تاری کیے تے امیر المومنین اند زمین تے لیٹ گہنے آسمان تے چودویں رات تا چان پے آ چم جدائے تے امیر المومنین دیا نصرہ آسمان تے چان تے ٹک گئی آنے آسمان تا چان تک دے دیا رہنے تے دل دل وے چی سوچا آ رہی آنے فرما اپنی اپنو مخاطب کر کے گین لگے گین لگے اوے عمر پتہ ہی نہ آمینا دے لار جدو دنیا تو گینے آقا دی تریڑ سال عمر جناب اب بکر جدو دنیا تو گینے تریڑ سال دی عمر پتہ اپنے آپ اپنو مخاطب کر کے گین لگے عمر تیری عمر بھی تریڑ سال پوری ہو گئی ہے انج لگ دے ان زندگی زیادہ وفا نہیں کر سکے گی تے ایدنا آسمان نازی طرف نگاہ چکی آنے میں فرما دے انہیں اے میرے اللہ ارشاں والے عرب او مردیاں حمتان چواب دے گئی آنے اللہ او مرد احساب احساب کمزور پہ گینے اللہ انج لگ دے جو میں میں سے آدھا دیر تک زندہ نہیں رہاں گا ارشاں والے عرب ہر تر بھی سلام دے پرچم لہرہ رہنے اللہ میرے اندر او ہمت جھرت نہیں رہ گئی میں خلافت دابو جو چک زکاں میرا جسم کمزور پہ گیا ہے ہمتان چواب دے گئی آنے ارشاں والے عرب او دن آن تو پہلا کتے امر دی اکل بھی جواب نہ دے جائے اے میں تیرے سامنے ایک اپیر کرنا فرمان دے میں اللہ ہم مرزو گنی شہادتاں فی سبیل آسمان تے چان چم گڑھے آئے تے چانوے کھی جا رہنے فرمان دے میں ارشاں والے عرب آ چان جدن تلو ہن دے ایک دو دن تا چان بلکل بری جے آن دے تے پھر ویندیا ویندیا یہ چان ایسا وقت آن دے ایک چودویں را دچان بھی کہلان دے اپنی آبو تاو تے آن دے سارے جھاگ نو روشن کر دے دے تے پھر ایک چان کٹ دے آن کٹ دے آن کٹ دے آن کٹ دے آن اپنے انجام کارنو پہن جان دے ارشاں والے عرب آ امر دے بھی کئی ٹائم ویخ لینے اللہ ایسے چان تی ترہاں امر نے بچ بنوی گزار لے آن اللہ امر نے لڑک بنوی گزار لے آن اے ارشاں والے عرب چودویں راتے چان تی ترہاں اللہ امر نے جوانی دیاں پہاراں بھی گزار لیاں اللہ جوانی دیاں کٹ دے آن اپنے انجام کارنو پہنج رہے آئے ارشاں والے عرب اینج لگ دے امر دی بھی زندگی ہون سے آدھا وفا نہیں کرے گی اللہ امر دی زندگی اپنے اختتام دی طرفے جا رہی ہے ارشاں والے عرب ہون میری التجاہتے میری دعائے آر اللہ ہم مرزک نیر شہادتا نفیر سبیل کا واجہ الموتی بھی بلد رسول کا ارشاں والے عرب امر نوہ شہادتی موت نصیب فرما دے اللہ امر نوہ شہادتی موت نصیب فرما دے ارشاں والے عرب میری التجاہتے میری دعائے آر اللہ امر نوہ شہادتی موت ارشاں والے عرب امر نوہ شہادتی موت نصیب فرما دے تو تے شرف شہادتی موت مانگ رہے ہیں شرف نبید شہر ویچ موت مانگ رہے ہیں تے میں رب العالمین کیا رہا ہوں میں تینوں موت وی شہادتی دے آنگا مدینہ شہر وی نبیدہ ہوئے گا عمر مسلح وی نبیدہ ہوئے گا تے مسجد وی نبیدی ہوئے گی مسجد وی نبیدہ ہوئے گی کہ مسلح وی مصطفیٰ دا ہوئے گا اللہ اللہ امیر المومنی تشریف لے آئے اپنی بیٹی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہائے اپنی بیٹی حفظہ نو بلایا فرما دینے حفظہ پتر انج لگ دے میری شہادت دویلہ قریب آگے ہیں بیٹی حفظہ انج لگ دے بے آنگ کے بیٹا میں اللہ دے رامیچ اپنی جان قربان کر رہا ہاں میری بیٹی حفظہ میری زندگی دے اجام اختتام دی طرف جا رہنے انج لگ دے اللہ منو شہادت دی موت نصیب فرما دے گا یہ بیٹی حفظہ کہن لگیاں کہن لگیاں ابو جی والا کی دی جھر رہتے مدینے ویچر رہیں دے تو آڈے تے کون حملہ کر سکتا ہے ابو جی کی دی جھر رہتے تو آڈیاں حکومتہ ہر پاسے پھیلیاں نے ہر طرف سلام تے پرچم لہر آ رہنے کی دی جھر رہتے آکے تو آڈے تے حملہ کر سکے کہ امیر المومنین کین لگے بیٹی حفظہ میں انج لگ دے بے آ میں جیڑیاں دعا ماں کی دیاں اللہ نے میریاں دعا ماں کو بھول فرما لیاں تے نال آمین آن دے لال نے بھی فرمایا سی میرے آکا جدو اور پہاڑ تے کھڑے سن نال ابو بکر سن نال جناب عمر سن نال جناب عثمان سن تے پہاڑ جیڑا نے چھمبشا کرن لگ بے آ حرکتا کرن لگ بے آ نے چک گاند پیر علیہ السلام نے اینچ اپنی ایڑی مبارک ہے اینچ پہاڑ تے ماری ہے تے آ فرما دینے او سبو تو اہد وا انما علی کا نبیان او سبو تو اہد وا انما علی کا نبیان وا صدیقن و شہیدار اوہ 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 پہاڑ رک جا ٹھیر جا گلے اوہ جنبشا کرن لگ بے آ تے نوں پاتا نہیں آجا کون تیرے تے ہستیاں کھڑیاں نے تیرے اوہ تے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے نے اللہ دے نبی نے جناب عمر نووی شہیدہ کھڑا ہے پیار عثمان نووی شہیدہ کھڑا ہے ایک دن جناب عمر لیٹے نے تے ستے ان ستے اچانک اٹھ پہ خواہ بے کھڑا ہے فرمان دے نے ایک مرگ ہے چنے میں نو تین چنجا ماریاں نے ایک مرگ ہے چنے میں نو تین ٹھونگے مارے نے حضرت ایک خواہ بھی تبیر کی ہے تیان لکھے والا ایتی تبیر بچھن دی کے لی لوڑے یہ تے میں نو موتہ پیغام آگے آئے موتہ پیغام آگے آئے میری موتہ ویلا قریب آگے آئے اللہ اللہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آن دن کہان لکھے امیر المومنین جی چھیڑا میرا علم میریاں کتابان او نا دے مطابق میں پہلیاں کتابان پڑیان میں ترات پڑی میں انجیل پڑی یہ میرے علم دے مطابق اللہ تو انو شہاد دی موت نصیب فرمائے گا اللہ اللہ حالات ایسے بنتے جارن میں کل مقادیا جناب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اینا دا ایک غلام ہے ابو لو لو مجوسی فیروز نامی ہے مجوسی آگدی پوجا کرنوالا ہے مدینہ تیجبہ آگے آئے ہیں امیر المومنین نے جناب مغیرہ نال ملاقات ہوئی فرمان لگے جناب مغیرہ امیر المومنین اے جیڑا میرا غلامیں چکیاں دا کاروبار کر دے چکیاں بڑیاں شاندار بنان دے اللہ قسم کی چکی تیار کر دے امیر المومنین کیاں لگے انہوں مدینہ تیجبہ کل دے مدینہ ہی رین دے تاکہ حکومت تحت اے دے کو لوگ کم لیا جا سکے اور چکیاں دا جیڑا کاروبار انہوں مزید زیادہ پڑایا جا سکے تاکہ حکومت نو فائدہ ہوئے گا عوام الناس دا فائدہ ہوئے گا اللہ اللہ امیر المومنین ابو لو لو مجوسی نو بلایا کیاں لگے تو چکیاں بنانا اہدی بالکل چکیاں بنانا سنے ہیں بڑی شاندار چکی بنانا کوئی چکی منو بھی بنا کے دے نالے تیرا کاروبار بھی بڑا ہے تے مہانہ ٹیکس دے دے اوح حکومت نو دیا کر اے حکومتان دے ٹیکس دے دینے جیڑے ادا کرنے پہن دینے بہرحال دعاے کرو سادھے تے ٹیکس پہلے ہی بڑے ہوگا دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے ساڑھے ملک تے حال تے رحم تے حکمرانہ تے رحم فرما دے حکومتان دے ٹیکس کہا لگے امیر المومنین مہانہ ٹیکس دے آ کر کنہ ٹیکس دے کہا لگا دی میں دو ترہم ٹیکس دے نہ مہانہ امیر المومنین کہا لگے تیرا کاروبار بڑا ہے اے نہ تھوڑا ٹیکس ٹیکس عادہ کر دے غصہ چٹ گئے انہوں امیر المومنین کہن لگے لال ایک چکی منوی بنا کے دے لال پیلا ہو گیا کہن لگا امیر المومنین ایسی چکی بنا کے دیانگائی جی دیا تمہ ساری دنیا تے پیجان گیا امیر المومنین اٹھوڑ گیا آپ فرمان لگے اے غلام منو قتل دی تمکی دے کے جا رہے ہیں ساتھی کہن لگے ادھو خلاف کوئی ایکشن لگو ادھو دے کوئی ایف آئی آر درج کریے کوئی مقدمہ درج کیتا جائے امیر المومنین کہن لگے سلامے دی اجازت نہیں دیندار جب تاکو دا کوئی عمل سامنے نہیں آئے گا میکی میں ایکشن لے اچھا دن تھوڑے ہی گدرے ہیں ایک دن جنابِ عمر فجر دی نمال بڑھان لئی تشریف لے آئے ہیں ہندیرا مسجد نبوی اندر ہاتھوڑے لائٹنگ دا انتظام کوئی نہیں ہے اے ابو لو لو مجوسی کے تے فجر تو پہلا آکے اے جمیم بردے پیچھے آکے چھوپکے بہ گیا تو تاری خنچر لے کے بہ گیا جس خنچر نو سیرتی پان دے کے آیا ہے تو اے جمیم بردے پیچھے چھوپے آئے ہیں تو امیر المومنین نے فجر دی نمال بڑھانی ہے اے جس صحابہ دیاں صفحہ درست کروائیاں صفحہ میں جچک کر لگا کے اگر کوئی سے آپی پیچھے آتے اگے کر دے اگے آتے پیشان کر دے صفحہ برابر کروان دے آپ تقبیرِ تحریمہ تقبیر کئی جان دیئے ہیں آپ مسلطیں آگانے تو تقبیرِ تحریمہ آدے پڑیئے اللہ اکبر آجے اللہ اکبر یاکھے آئے ہیں آجے فاتحہ شروع ہی کر لگے ہیں اے ابو لولون پیچھے ممبر دے پیچھے چھوپے آئے نکل دے اے جب پیدر پی میرے فاروق دے خنجران دے وار کر دے چھے خنجر لگے کنے خنجر چھے خنجر میرے فاروق نو لگ دے ایک خنجر جڑا بڑھائی گیرہ زخم لگ گیا ہے ناف دے نیچے والے ہی سے تے بڑھائی گیرہ زخم آ گیا ہے امیر المومنین آجے وی نماز کروائی جاہ رہا ہے کہ بیل آخر ڈک دے آن ڈک دے آن اے دنا جناب عبد الرحمن ابن عوف پیچھے کھڑے ہیں یہ نانوں پاسو تو پکڑے آتے مسلے تے کھڑے آن کی تاں گیاں لگے عبد الرحمن یار میری خیر نماز مکمل کروا کی تے مسلمانہ دی نماز نہ خراب ہو جائے اور اے خلا ساڑے پائی لکھ مربہ میلتا ہو کمران اے مسلے تے تڑپ دا پیار تے صحابہ نماز عدا کر رہا ہے حضرت عبد الرحمن مختصر چید مار بڑھائی سلام پھیریا اے جڑا بولو لو مجوسی ہے انہیں خنجران دے وار کر کے اے جسے آفادر درمیان نکلنا چاند آئے ہیں انہوں رستانی ملنڈیا ساڑے علا حال تے نہیں کہ ایک بندہ آئیتھے کھلو تے ایک بندہ فوٹ فاصلے تے پڑا جا کے کھڑا ہے تاکہ بچوپا میں دو بندے خزر جان سیابان نماز بیچ جڑ کے کھلو دے سانے بنیانو مرسوس جڑ کے کھلو دے پیرانال پیار ملا کے کھلو دے کندے نل کندہ ملا کے صحابہ کھلو دے سانے ماد اندر نکلنا چاند آئے ہیں ایتھرو اگو پیچھو نسدہ رستہ نہیں ملتا بے آئے ہیں پیل آخر نکل دے آئے ہیں نکل دے آئے ہیں انہیں نو صحابہ تفار کی دین ہے نکل دے آئے ہیں نکل دے آئے ہیں صحابہ نو زخمی کرتا جا رہے ہیں ہن دے رہے ہیں مصد نبوی اندر لائٹن دا انتظام پیل آخر ایک سیابی باروں وضو کر کے آ رہے ہیں انہیں سارا انجا حالات دا چائزہ لے آئے ہیں سمجھے ہیں کوئی بندہ حملہ کرنڈے ہیں انہیں چلدی نا سیابی نے انجا نا اپنی چادر لے ہیں انجا ابو لو لو تے جلدی نا چادر پا دیتی ہے انہوں گھر افتار کر لیا پکڑ لیا ہے انہوں پتہ لگ گیا میں ماریا جا مانگا ہے انہیں چلدی نا اپنا خنجر جیڑ ہے اپنے پیٹ ویچ ماریا تے جہنم رزید ہو گیا ہے خود مار گیا ہے امیر المومنین سے آبا نے اٹھایا ہے انہوں کسریں خلافت پہنچایا گیا ہے کاردے اندر لے آندہ گیا ہے دعائی بلا رہنے دودھ پلا رہنے تے دودھ سخمہ دے رہا ہے نکل دے جا رہے ہیں ساب کو جس سخمہ دے رہا ہے نکل گا جا رہے ہیں دودھ نکر رہے ہیں دو آئی نکر رہی ہیں سہاپا بھی پریشانے اکھان ٹول رہی آنے سہاپا کیان لگے اندر لگ دے امیدہ والے چراغ پوجھ دے نظر آ رہنے اندر لگ دے پیا امیر المومنین مہمانی رہ گئے ہیں امیر المومنین سے آتا وقت زندہ سلامت نہیں رہا سکنگے اپنے بیٹے عبداللہ نو بولایا فرمان دینے عبداللہ جانا امی احشاء تھا دروازہ کھٹ کھٹا تھے تے جا کے نا امی احشاء نو میرا سلام عرض کریں تے نال میرے ولو عرض کریں امی جی عمر خطاب دا بیٹا اپیل بیع کرد ہے میرے بیٹے عبداللہ امیر المومنین آخی آخی امی عمر کہہ رہے ہیں خطاب دا بیٹا کہہ رہے ہیں امی میرا دل کرد ہے جنہ یارانال میں دنیا چند کے کٹھے رہا جنہ یارانال میں زندگی گداری ہے آمینہ دے لال علیہ السلام تے جناب سدھی کے اکبر میرے دو میں یار دنیا تو تشریف لے گئے ہیں ہجرہ عیشہ صدیقہ دے اندر مصطفیٰ لیٹے ہیں نال میرا یار صدیق لیٹے آئے امی عائشہ جے اجازت دے میں تے جیڑی تیسری کبردی جگہ ہے اوہ عمر نوی عطا فرما دے ہو اوہ مردہ دل کرد ہے میں مرن تو باد بھی اپنے یاراندیں نالی لیٹ داواں تے ماں اے شادیاں بھی اکھاں ڈول بھئیاں فرما دیاں نے پتر امی عمر نو جا کے میرے والوں کہا دے ایک کبردی جگہ ہے میں اپنے واسطے رکھی سی میرا دل کردہ سی جس جگہ تھے میرے سرطاد لیٹے نے جتھے میرے ابو جال لیٹے نے آہ تیسری کبردی جگہ کہ میں اپنے واسطے رکھی سی تے جے عمر نے کہا دیتا ہے تے کوئی گال نہیں عمر نو جا کے کہا دے ہو عمر پتر تیری یا نیکیاں میں نو یادنے عمر تیری یا نیکیاں میں پھلا نہیں شکی اور لوگو اکل مند لوگ دنا لو کسے دا احسان پھلایا نہیں کر دے کسے دی نیکی نو اکل مند لوگ یاد رکھ دینے ماں اے شاہ نو اوہی وقت یادیں جدو دشمنہ نے تو مطالع دی تیاں میری ماں اے شاہ تے الزام لایا اوہ دو عمر تلوار لے کے میدان میں جایا تھی فرمان لگے خبردار خبردار جن نے میری ماں اے شاہ دے بارے گال کی تھی عمر تی تلوار اوہ دی گھر تن اڑا دے گی اے جدو نبی پاک نے بھی پچھے آسی عمر میری اے شاہ دے بارے تیرا کی خیال ہے اے عمر نے جواب دی تازی آقا پہلا میری کالتا جواب تسی دے ہو ہا کہ اے شاہ نال نے کہا میری مرزی نال کیتا جے یا اپنی مرزی نال کیتا جے یا صحابہ دی مرزی نال کیتا جے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زی عمر اے شاہ نال نے کہا ہویا تے کائنات دے رب دی مرزی نال ہویا تے عمر نے جواب دی تازی سونے ہو رب خود بھی پاکے خدا نبی پاکے تے نبی دیا بیویاں بھی پاک نے سونے ہو نبی دے پاک بس پرواز دے اللہ نہ پاک بیوی دا انتخاب نہیں کر سکتے ماں اے شانو اوی گلان تے یا شاناں جدو ماں اے شادیاں صفائیاں جناب عمر نے دی دیا تے پھر اللہ نے آسمان تو قرآن ناصل فرما دیتا ہے صدحان کا حالہ بہتانون عظیم سونے ہوئے تے بہتانے ماں اے شانو پرانے وقت تے یا شاناں فرما دیا نے پتر تیریاں نیکیاں میں نو یاد نے میں قبر تھی جگہ تے اپنے وازتے رکھی سی جاؤں عمر تھی قبر تیار کر لو آکے بیٹے نے خوش خبریاں دیتیاں خوش ہو گیاں اے نیاک اللہ ہو رہی آنے تے پڑھتے فرما دینے اے میرے بیٹے جدو ماں فوتو جاماں حجر اے شاہ دے پار جا کے تربا دے اکے میری چار پئی رکھ دیا دے ماں اے شاہ کو لو پھر نہ میں شرے اجازت منگیا دے اجازت مل جائے تے ماں اے شاہ دے حجرت میں نو تفن کر دیا دے اجازت نہ ملے عمر نو آم مسلمان ناں دے قبرستان اندر تفن کر دیا دے تے پڑھ دینے آشہ دو اللہ الہاں اللہ اللہ و آشہ دو انہاں محمد الرسول اللہ سبان تے ادروں کلمے دے لفظ پورے ہو گیاں ادروں زندگی دیاں شامہ پوریاں ہو گیاں انہا علی اللہ و انہا علی راجہ ہوئے جناب علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی حضرت علی المرتضی نے جناب عمر نو غسل دیتا ہے انہا نو غسل دیتا گیا ہے اور جناب حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی انہوں نے جناب عمر دا جنادہ بڑھایا مصطفیٰ علی سلام دے قریر پھر جناب سدھی کے اکبر دے قریر حجر آشہ سدھی کا دے اندر جناب فاروق عظم متفل کر دیتا گیا انہا للہ و انہا علیہ راجہ اللہ انہا دیا شہادتا قبول فرما لگا میاں نائے ہوئیوں لوگ نے جنادے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے والا تقول لے مئی اقتلو فی صدی اللہ اموات بلہ احیار ولہ ایک اللہ تشریم اللہ کلو دعا ہے اللہ منو تتوانو کتاب و سنت مسمت کے صحیح معنی اچ عمل دی توفیق عطا فرما دے